یعنی اللہ علیہ السلام مدد ہم جا رہے ہیں اب مال میں ہم نے کپڑے تو ان کے خرید لیا ہے اب سارے جو ہیں ان کے شوز وغیرہ خریدنے ہیں پہلی شاپنگ مال جو ہے ہم کر چکے ہیں اب دوسری طرف جا رہے ہیں کہ ان کے شوز وغیرہ وہاں پہ نئی سے مل رہے تھے بہت ہی مہنگے اتنی اندر طاقت نہیں سکے ان کے ساروں کو اب جا رہے ہیں اس مال کے اندر شاپنگ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حمودی آسین اللہ وی بارنل ضیورت یہ سارے ہیں ہم عید کی جو ہر سال جو ہیں لباس ہیں تو نجف میں جو سب سے بہترین لباس کی جگہیں وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کپڑے عید کے خرید کے دیں تو ارزوان بھائی انہم سیسٹر اور دیگر مومنین مومنات نے تھوڑا تھوڑا سا حساب دیا ہے تو اس مطابق کی ہم اتنی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں کل ان کی مائیں اور بینوں کو لے کر دیا تھا ملابس تو کچھ رہ گئی خواتین اگر میرے پاس کچھ ہوا تو میں ان کو بھی لے کے دوں گا جو رہ گئی ہم شوز بھی خریدیں گے یہاں پہ اور کپڑے بھی خریدیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا خریدتے ہیں اور اس کے بار ان کو پیزا بھی کھلائیں گے کھانا بھی کھائیں گے جولے پہ بھی لے کے جائیں گے چلتے ہیں سلام آج پچھلے سال اسے پچھلے سال اسے پچھلے سال مسلسل یہ کام جاری ہے پہلے ان کی مائیں جو ہیں ان کو لے کے دیتے ہیں جو بیوہ ہیں اور ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے آج ان کو لے کر رہے ہیں بڑی خوشی سے بڑی دعائیں کرتے ہیں اور پھر آگے ہیں اور ان کی بیٹیاں آخر میں ہم جاتے ہیں کپڑے شپڑے لے کر مولا کی روزے پر اور شکریہ آدھا کرتے ہیں اور مومنین کا ان کی طرف سے زیارت بھی کرتے ہیں تو ان کو انہوں نے جنہوں نے کھر لے باز خرید کے دیا مل رجال ہوئے یہ سارے بہترین جو ہیں شوز اچھے اچھے انشاءاللہ لیں گے کسی چیز کی ان کی کمی نہیں ہوتے انشاءاللہ گھر میں کھانا بھی دے دیتا ہوں راشن بھی دیا تھا ان کو سب کچھ اور اچھے اچھے کپڑے انشاءاللہ ان کو خرید کے دوں گا ضرور دعا کیجئے آخر تک دیکھتے ہیں کیا کیا خریدتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہوں گے کیا کیا گماتے ہیں کیا کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں دعا کیجئے ان کے لیے ہم آپ کے لیے دعا کو مرزوان اور انہم سسٹرورٹ کی بہن کے لیے اس کی فیملی کے بہت ساری دعائیں یہاں پہ لباس خرید نے آئے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی پسند بھی ہم ان کو پھلنے کے دے رہے ہیں چیکی چیز ڈبیل ڈبیل بھر ڈیشی ڈبیل ڈبیل بھر ٹوڈا بچوں کی اس سے زیادہ ان کو لے کے دیتا ہوں ہر سال کی طرح تو پہلے ان کو خرید کے دوں گا فراب الفضل کو لاسٹر میں ان کی خوشی عزیزیں اسلام علیکم رضوان بھائی اور تمام کا شکریہ شکران رضوان آپ سب کا شکریہ دہ کر رہے ہیں اب ان کو پیزا کے لے لے کے جارے ہیں پیزا کھائیں گے آرام کھیلیں گے یہ سارے اس کے بعد پہ دیکھتے ہیں پیزا کھائیں گے ہو کھائیں گے ہیں چلیں جی ادھر ہم کام کھلیں گے آگا پھو گو موہا دا 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 جی یہاں پر ان کی ساری شابرے پڑی ہوئی ہے اور ہم اندر جو ہے ان کو لے کے گئے ہیں گمانے کے لیے جو ہیں مزے کر رہے ہیں ان کا خود کا کہنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی جب باپ بھی تھا تو ہم ادھر نہیں آئے اگر میں اپنے بچوں کو لے آتا ہوں یہاں پر موہا موہا موچی ان لوگا محمد ما اسری چاکنے لے آپ کو ا کرتے با لکیو مکتاب لے آپ کو ا کرتے با لکیو هذا لوح وروح فوق اطلع مننک روح مننک فوق روح مرتب پا چاکون جو جماع يلا هول فوق محمد محمد تعال تعال اخذ 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 بطور اي اخذ بطور انکہ ہے عبالفضل پر جا رہاں ان کے ساتھ بیئی شاپر ہیں اگر ادھر پڑی ہوئی ہیں تو اب ان کو انشاءاللہ کھانا بھی کھلائیں گے بھائی کھل افلوس دفع افلوس ہے آگے آغا آگا کے لئے بعد دوست 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 مزے کر رہے ہیں یہاں پر بہتی پیارے طریقے سے بڑی مشکل ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے سنا ہوگا کہ اس طرح لوگوں کو پیسے دینا آسان ہے مگر کو لے کے خود شاپنگ کرانا کھانا کھلانا اس طرح گھمانا اپنے بچوں کے ساتھ بہتی کم ایسے لوگ کرتے میں ہر سال کوشش کر ساؤں کے پہل سال سے بہتر کروں اتنی صدا تو اس مطابقی کرتا رہتا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں آپ نے ان سب کو خوشیاں دیئے اللہ آپ کو بچوں کو خوشیاں دے اسلام مدد ہم نے ان کے لیے چھوز بھی لے لیا یہ شروع ہے یہ شروع یہ شروع ہے 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 قبل فرس نجف کا بڑا مال ہے وہاں پہ آئے ہیں شوز بھی ہم نے لے لیا اللہ علی الاسلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی عباسی اور اس وقت موجود ہیں نجف اشرف کے پیارے پول اس کا نام کیا ہے حمودی محمد زید اللہ وی قاسم حیدر یہ عید کی شاپنگ کر کے آئے ہیں بڑے خوش ہیں اور خوبصور طریقے سے عید کی اور یہ انشاءاللہ مولا کے روزے پر جائیں گے تو آپ کے لئے دعا کریں یوم العید ادا تروح لیل امام دعاو لہم کل واحد انشاءاللہ عزیان یوم العید عیدی موجود ہیں انشاءاللہ موتگل و عبدید آنا رہا کہ لہم آنا موجود رہا جو تو یہ ان کے لئے ہم نے کپڑے خرید ہیں شوز خرید ہیں اور عید کی عیدی بھی دیں گے گوشت بھی دیں گے ان سے پہلے ان کو راشن بھی دیا ہے یہ میرا گھر ہے ہم شاپنگ کر کے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عید کی اس دنوں میں اپنے بچوں کو سنبھال ہے اور ان کو سامنے لے کے دیئے ہیں میں آپ کے ساتھ شاکر نشویر اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ نے یقین ویڈیو دیکھ لی ہوگی آخر تک میں نے اپنی ویڈیو میں پوری کوشش کی ہے کہ ان بچوں کو کسی لحاظ سے مایوس نہ کیا گیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں ہر وقت جو بھی کام کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور یہاں کاری سے بچا ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو اگر آئے یہ ساری تصاوی یا کیا آپ ظاہر کرنا اس کے لئے ضروری لازمی سمجھتا ہوں کہ جو مومن حدیعہ دیتے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں دوسرا میں اس ویڈیو کے ذریعے سے نجف شرف کرپلا ان چیزوں کی مقامات کی زیارات بھی کر لیتے ہیں اور سفر بھی دیکھ لیتے ہیں تو ان بچیوں یتین بچوں کو جب پچھلی مرتبہ پچھلے سال میں نے عید کی کپڑے لے کے دیئے مومن و مومنہ کی طرف سے تو تو بڑی مجھے خوشی ہوئی جب یہ یتین بچے مولا علی کی ذریعے سامنے جا کے انہوں نے دعا کی اور پھر یہی دعا کہ جنہوں نے ہمیں لباس پہنایا اللہ کرے ان کی نسل میں کوئی پہ لباس نہ رہے تو یہ بچے وہ ہیں جس سے امام علی علیہ السلام نے محبت کی اور آخر جب وقت آیا انیس رمضان کے بعد بیس اپنے بچوں سے یہ وسیعت کی اللہ اللہ یجتین خدا رہاں میرے بعد یتینوں کے شال رکھنا تو جو یہ یتین بتے ہیں ان کی ماں کو بھی لباس ٹکے دیئے ہیں ان کی بہنوں کو بھی ان کو راشن بھی دیا ہے افتاری بھی دیئے ہیں عید کی کھرچی بھی دیئے ہیں شوز بھی لے کے دیئے ہیں آج ان بچوں کو خود اپنے بچوں کے ساتھ میں نے اپنے بچے ابل فضل کے لئے اپنے کپڑے نہیں لئے ہیں پہلے ان کو خرید کے دیئے ہیں شوز کپڑے جو بھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں خلوص کے ساتھ کیا جائیں اور ان مومنین جنہوں نے اس سے دیئے اس اس کام کو دیکھ کے خوش ہوں گے ان بچوں نے کہا ہم جب عید کے دن جائیں گے مولا علی کے روضے کے پہ اور وہاں پہ جا کے ان کے لئے دعا کروں گا جنہوں نے ہمیں دعا کریں گے جنہوں نے ہمیں لباس پینایا یتین وہ ہیں جسے مولا علی بہنتہا محبت کرتے ہیں جس کی دعایں ساتھوں ہیں آسمان تک پہنچتی ہیں خدا رہا میری اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو پے گا ہمیں اپنی بچوں کے لئے جب کپڑے لیں اپنے اردگیر سے خصوص اپنے خاندان میں سے ہر وہ شخص جو گریب ہے کپڑے نہیں پہن سکتا کوشش کریں گریب کو بھی یا کسی کو بھی جب کوئی چیز دیں تو وہ چیز دیں جو آپ کے پاس ہیں جو آپ پہنتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جب فقیریاں گریب کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پرانے کپڑے دیتے ہیں تو پھر دعا بھی پرانی ملے گی نئے کپڑے دعا بھی نہیں ملے گی خدا کے پاس تو عدل انصاف ہے نا تو کوشش کریں کہ جو آپ پہنتے ہیں جو اپنے بچوں کو پیناتے ہیں وہ کپڑے اللہ چانتا ہے جب بھی میں نے کسی کو یا ان بچوں میں سے جب بھی پورے سال کرتے رہتا ہوں اپنے بچوں سے زیادہ خوبصورت اچھے خود لے کے جاتا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے پیناتا ہوں خود چوائیس کرتا ہوں ان کی چوائیس معلوم کرتا ہوں پھر ڈکھرے بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں ان کی بھی سوتا ہوں اور اس طرح بچوں کو لے کے جانا لوگوں کو دیکھا ہوگا جتیموں کو دیکھتے وقت دیتے وقت سارا کچھ مگر کوشش کرتا ہوں باپ کا سایہ دے سکوں ان کو تھوڑا سا تو اس طرح بڑی ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں پھر گھوماتے بھی ہوں سال منت میں میں کوشش کرتا ہوں اس طرح سال میں خوش ہوئے ہیں ایک مرتبہ یہ عید کی رات عید سے پہلے تو بڑی خوش ہو کہ میرے پاس جمع ہوتے ہوں کہتے ہیں آج اس سال ہمارے لئے کپڑے ہیں عید کے میں نے کہا بلکل ہے آپ کو انشاءاللہ لے کے جاؤں گا پہلے آپ کو لے کے دوں گا اور پھر اپنے بچوں کو تو دعا کریں یہ کانوں کا سلسلہ جاری رہی ہے آپ کے لئے بہت ساری دعائیں آپ کا وقت کیا میں نے آپ سب کا شکر گزار اور میری رمضان کی خدمات آپ کو کیسے لگیں ضرور کامیٹس کر کے بتائیے گا اور عید تب کیجئے گا جب آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کسی ایک غریب کو لباس پہنایا تو پھر آپ کی عید عید ہوگی انشاءاللہ عید تو ان کے لئے جو روزے رکھتے ہیں تو طبیعید مناتے جو روزے نہیں رکھتے ہیں ان کا لباس پہنا بھی میرے خیال سے فضول ہے تو اللہ پاک آپ کے عبادات روزے سارے قبول فرمائیں اور میں آپ کے لئے دعا کوں ہوں امام علیہ السلام کے روزے پر خسون نیو یارکی سسٹر انم اور دوسرا ہی بھائی ہے جو کہتا ہے میرا نام ایک مومنہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے نام اگرہ نہیں انہوں نے بھیوا اور یتیموں کے لئے کچھ حدیعہ سینٹ کیا تھا اور ایک دوست ہے جو تقریباً دو ماہ پہلے انہوں نے کہا یتیموں کے پیسے آپ کے پاس ہے انہوں سے شروع اس کی بین اس کے خاندان کے لئے خصوصی دعا اور آپ میرے لئے دعا کہ جی اللہ مجھے مزید توفیق دے میں پوری یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں خدمات انجام دوں اچھا میں نے کوشش کیے کہ پاکستان میں بھی ایران میں بھی شام میں بھی عراق میں بھی ان جگہوں پہ کرتا رہتا ہوں مگر ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی تو ہر دن خیر کا گھترتا ہے اور کچھ نہ کچھ اچھا کام ہوتا جاتا ہے یہ مولا مجھ سے کراتا رہتا ہے اور میرے یہاں پہ جو رہتا ہوں ضرور مولا کام تو لے گا دعا کریں اچھے کام مزید لے اور زندگی یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں نجب میں دوسروں کے کام آنا میں آپ کے ساتھ شاکر اللہ شفیق ضرور بتائے گا میری خدمات رمضان میں جو میں نے کیا تھا بھی لنگر انہوں نے آ دیا بڑی محنت کیے بڑی بڑی آپ ہر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کو چیز دکھاتا ہوں کامیٹس کا ضرور بتائے گا میری خدمات کیسے لگیں اور قرآن دازی بہت جلد کرنے والا جنہوں نے صحیح جاہا تھا محمد صنع کا صفرہ میں نے کہاں لگیا چودہ نام لکھتی ہیں قرآن دازی کر کے آپ سب کو جس کا نام آیا اس کو انشاءاللہ یہ پانچ طاب روکات سینٹ کروں گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفیل ہے جبا جب عراق سے عید مبارک